خوش کبری میں عوام کو دے دوں کہ جلد ہی ریاست کا درجہ واپس ملنے ہوا ناں ہے سواگت کرتے ہیں کہ ریزولوشن پہلی قبینا منطری میں عمر عبداللہ صاحب نے پاس کرتے ہیں اسیشن دن ویلے دن کے پہلے پہلے دن شرطوں کے اوپر الہاق ہمارے مہاراجہ حری سنگھ جی جمہو کشمیر کا ڈوکرا ریاست کا الہاق بھارت کے ذات کر کے گئے تھے وہ شرطیں لاغو کریں اور ساتھ میں ریاست کے درجے کی واپسی کائیات کیلونٹی کی سرکار بن رہی ہے تین سوٹ سٹر پہنتی سے سٹیٹ سبجیکٹ کی واپسی اور نوگریوں کو لے کر کے اس ریاست کے درجے کی واپسی کو لے کر کے وہ سرکار بنی ہے اس لیے میں ریاست کے درجے کی جنگ ہم سواگت کرتے ہیں کیونکہ نیشنل کانفرنس مشن سٹیٹ ہورڈ اور تمام کشمیر کے سنگٹھن اور جمہو کے سنگٹھن ہم پانچ اکس دو ہزار انیس کے بعد ہم نے جنگ کا اعلان کیا تھا ہزار تیس کو سپریم کورٹ سے یہ جنگ جیت کر کے آئے تھے کی جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ دیے جائے اور تیس سپٹیمبر سے پہلے پہلے چناف کروائے جائے اور آج آہ یہ اس کا ہم سواگت کرتے ہیں کی ریزولوشن پہلی کبینہ منتری میں عمر عبداللہ صاحب نے پاس کر دیا اور یہ وعدہ میں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے اور عمر عبداللہ صاحب سے لیا تھا کی پہلی کیبینٹ میٹنگ میں یہ پرستاب پاسید ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میری دوسری مانگ بھی میں نے ان کے ساتھ رکھی تھی کی دروار مو بھی شروع ہونا چاہیے اور تیسری مانگ جو میری ہے وہ یہ ہے اب میں آہ سرکار میجورٹی کی بن گئی ہے اور آہ جمہو کے ڈیپٹیس کی منیسٹر بن گئے ہیں منیسٹر بن گئے ہیں اگر اور زیادہ ایم ایل ایز بنائے ہوتے جمہو کے تو وہ بھی منتری منڈل میں آج شامل ہوتے تو میری پریارٹی تو یہ ہے اب کی جتنے بھی پی اچی پی ڈی دی پی ڈی وی ڈی کے ڈیلی ویجرز رہبرے کھیل جنگلات سہر ایس پی اوز نیشنل یوت کارپس کے بچے ہوم گارڈز لینڈ ڈونرز اور ایس ارو فورٹی تھری کے بچے منرے گا کے بچے کونٹریکچول لیکچر آرز ہیں ان کو جو پکا کرنے کا وعدہ میں نے کیا ہوا ہے یہ وعدہ میں سب سے پہلے اس سرکار کے سے کرواؤں گا اور کچھ ایج ریلیکسیشن کی بھی باتیں ہیں کیونکہ پچھلے در سالوں میں بھارتی جنتہ پارٹی صرف جملے کرتی رہی اور لوگوں کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا اب آپ نے کہا کہ ریزولویشن کو کس طریقے سے میں دیکھتا ہوں تو میں سواگر کرتا ہوں اس کا اور میں یہ کہوں گا پرائیم نیسٹر صاحب سے کی ہمارے چیم نیسٹر عمر عبداللہ صاحب ایک کروڑ تیسلہ خوام کی نمائنگی کر کے ریزولویشن لے کر کے دہلی آ رہے ہیں اور چھبیس اکتوبر اسیشن دن ویلے دن کے پہلے پہلے دن شرطوں کے اوپر الہاق ہمارے مہاراجہ حری سنگھ جی جمہو کشمیر کا دھوکرا ریاست کا الہاق بھارت کے ذات کر کے گئے تھے وہ شرطے لاغو کریں اور ساتھ میں ریاست کے درجے کی واپسی کا اعلان کریں اب مزے کی بات دیکھئے لوگ خوش ہیں میجورٹی کی سرکار بنائی ہے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے فیصلے منظور نہیں ہے ریاست کو توڑنا یونین تیریٹری بنانا ایبروگیشنہ پارٹیکل تین سو ستر پہنتی سے سٹیٹ سبجیکٹ کو چھیننا جمہو کشمیر کی عباب نے ٹھکرایا ہے اسی لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری ہار ہوئی ہے اب مزیدی بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو ابھی بھی آنکھیں کھل نہیں رہی ابھی بھی سمجھنے نہیں آ رہی ان کے ترون چک جتندر شنگ ایم میمبر پارلیمنٹ پی ایم او منتری اور کچھ آہ کینڈری اے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی کے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے فیصلے ایبروگیشن آف ہارٹیکل تین سو ستر کے فیصلے کو کشمیر کے لوگوں نے پیر بجال کے لوگوں نے چناؤوی کے لوگوں نے جمہو کے لوگوں نے منظور کر لیا قبول کر لیا ارے بھائی آپ ہار رہے ہیں میجورٹی کی سرکار بن رہی ہے تین سو ستر پہنتی سے سٹیٹ سبجیکٹ کی واپسی اور نوگریوں کو لے کر کے اس ریاست کے درجے کی واپسی کو لے کر کے وہ سرکار بنی ہے اس لیے میں ریاست کے درجے کی جنگ اور تین سو ستر کی جنگ جاری رکھوں گا نہیں اگر اگر منظور کیا تھا تو کشمیر میں کمل کیوں نہیں کھلا وہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں وہی تو پترکار مدر ہو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پانچ اگرس دو ہزار انیس کے اپلوکیشن آف آٹیکل تین سو ستر کا فیصلہ منظور کیا ہے یونین ٹیرٹری بنانے کا ڈوگرہ ریاست کو توڑنے کا جمہو کشمیر لڈاک کا بڑھوارا کرنے کا ہم تو یہ چاہتے ہیں جمہو کشمیر لڈاک پیو کے گلگنٹ بلٹسٹان کو جمہو کشمیر ریاست کا حصہ بنائے جائے ہم یہ اس کی طرف ہم کام کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ میڈیا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے آن بھی میں دیکھ رہا تھا ہم نے تو سواگت کیا ہے گھرپ جوشی سے سواگت کیا ہے جمہو آ رہا ہے اس کا بھی سواگت کرتے ہیں لیکن افسورس یہ ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ابھی بھی شبی کو خراب کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ بڑی مخالفت ہو رہی ہے سٹیٹ سبجھے سٹیٹ ہڑ کے ریزولوشن کو پاریت کرنے کی کیوں بھئی کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں آپ آپ تو پہلے سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی اے بی سی ٹی میں ہیں جماعت اسلامیہ اور انجینئر راشید پیپلز کانفرنس اور یہ کس بات کی آپ کو مہارا حجم نہیں ہو رہا نہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار حجم ہو رہی ہے نہ یہ ریزولوشن حجم ہو رہا ہے اور نہ کشمیر کے جو ان کے ٹی میں ہیں ان کو اور اب یہ دیکھئے ان کے گدار نیتہ ہارنے کے بعد جمہو کو الگ راجیہ کی بان کر رہے ہیں جو ہم نہیں ہونے دیں گے نہ جمہو الگ سٹیٹ بنے گا نہ کشمیر الگ سٹیٹ بنے گا نمبر ایک نمبر دو ان کے یہ جو ہارے ہوئے نیتہ ہیں جیسے رویندر ریانہ ہار گئے پیر پنجال سے اور بھی جو ان کے وہ چودری وودری ہیں جہاں وہ ہار گئے تو وہ وہ کہتے ہیں پیر پنجال کو پنچھ ریوری کو پنچھ ریوری میانٹر کو یونینڈر ہیٹری بنا دو ارے آپ جمہو کشمیر کی اچھے نمائندے ہیں کہ آپ جمہو کشمیر کو خود ہی برباد کرنے کو لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے چناو بادی سے بھی مانگے ہیں اب کمیر یہ کہتے ہیں کہ جمہو سے ریپرزنٹیشن نہیں ملی جمہو سے ریپرزنٹیشن ملی یا نہ ملی لیکن جمہو کشمیر کا دھوکرا بیٹا اس گٹھ بندن سرکار کے ساتھ ہے جمہو کشمیر کے جمہو سامبہ زلے کی نمائندگی جیسے میں پہلے کرتا تھا آج بھی کروں گا جو وعدے نوجوانوں کے ساتھ کیے ہیں ان کے وعدے پورے کروں گا اور سب ہی کو پکا کروں گا درواز موف شروع کروں گا سمارٹ میٹر تری پیج میٹر بند کرواؤں گا اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فری بیجلی دیں گے بھاتی جنتہ پارٹی والے تو ایک کروڑ تیسلاک حوام کے گھروں میں سولر پروجیکٹ لگا کے دیجئے نا یہ کہہ رہے تھے اگر ان بچوں کو پکا نہیں کیا تو دس دن میں استیفہ دے دیں گے تو آپ دیجئے استیفہ ابھی دس دن ہو گئے آپ کو اور آپ ان کو پکا نہیں کرواز لگے کیوں جھوڑ بول رہے ہیں ابھی ان کو دائیجسٹیو سسٹم ان کا بڑا کمزور ہے اور یہ اپسٹ بخلا گھڑ میں پرسٹریشن میں بول رہے ہیں لیکن مجھے یہ خوش کبری میں عوام کو دے دوں کہ جلد ہی ریاست کا درجہ واپس ملنے والا ہے